ہم پڑھ رہے تھے اوزاروں کے بارے میں تو اوزاروں کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تھوڑا بہت پریچے اور بھی دے دیتا ہوں پہلے بھی بتایا کی وجود کار ہی کیا پرتے کاریے کے لیے اوزار اس کے ہاتھ پا ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی کاریے کرو نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کی وجود کا کاریے کرو کوئی بھی کاریے کرو تو اس کے لیے اوزار ایک مہتو اپنے چیز ہے جو اس کو کرنے میں سائطہ پردان کرتا ہے کوئی بھی کاریے دیکھ لو آج موٹر بان نہیں فیٹنگ کرنی اور کاریے کرنا بھی دھوکا چھے میڑی جل کا میہنے کا فیٹر کا کوئی بھی کاریے دیکھ لو اوزار سربا پر یہ ہے یعنی ہاتھ سے ہم کوئی بھی کاریے نہیں کر سکتے اوزار بھی جنری ہیں اور ہاتھ بھی جنری ہے آپ سوچیں گے کہ ہاتھ ہی نہیں ہوں گے تو اوزار ہاں سیئے تو ہاتھ ہی نہیں ہوں گے تو اوزار کہاں سے پکڑیں گے آپ کی بات سیئے پرنتو ہاتھ کے علاوہ اوجار ہونے آوسکھ ہیں کیونکہ اوجاروں کے بلا ہاتھ بھی کوئی کام کے نہیں ہیں تو اوجاروں کو تھوڑی سی جانکاری میں عوضے دیتا ہوں پریچے دینا ضروری ہے کیونکہ اوجاروں کو بینہ اوجاروں کے اس کے لیے کسی پرکار کا نرمان اتفا مرمت کاریے کر پانا کھٹے نہیں یعنی بینہ اوجاروں کے کاریے کرنا تاک کسی کاریے کی مرمت کرنا ویرت ہے کیونکہ اوجار ہی نہیں رہیں گے نہیں ہوں گے تو کوئی کاریے ٹھیک کیسے ہوگا کوئی کاریے کیسے کر پائے گا تو اوجار ہونا سروپری کاریے ہے کی اوجار اچھے ہونے چاہیے اوجاروں کو صحیح دنگ سے رکھ رکھا کرنا چاہیے اوجار جو اوجار جس کاریے کے لیے بنا ہے اس کاریے میں ہی اوجار کامیں لیں میں آپ کو سروپری یہ بتا رہا ہوں کہ اوجار جس کاریے کے لیے کام کے لیے جس کاریے میں کام آتا ہے وہ اوجار اسی کامیں لیا جانا چاہیے نہیں کی انہیں کاریے میں کامیں لیا جانا چاہیے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے جو ہمارا جو چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اوجاروں کا انورکسن تھوڑا بہت اور بتا دیتا ہوں اوجاروں کا انورکسن کا متول یہ ہے کہ اوجار دیکھ بال کرنا پلائر ہو پیچ کس ہو نوڈ سپلائر ہو ہیمر ہو تھوڑا ہیمر یہ کی بات ہو گئی جیسے میلہ ٹھو ریتی ہو ان کے بارے میں رکھ رکھاو کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنا میرے سے ہو سکے اور کوئی غلطی ہو تو آپ ہے معاف کرنا اس کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گھر پہ رہیے سیف رہیے اور اپنا دیان اور اپنے پریوار کا آس پاس کے سبی ساتھیوں کا دیان رکھئے ایسا نہیں کہ دوریاں بنانی نہیں ہے دوریاں بنانی ہے پر انتو دل کی دوریاں اپنے من کی دوریاں نہیں بنانی ہے بیماری کی دوریاں بنانی ہے ایسا نہیں کہ آپ دوریاں بنانے کے چکر میں دور ویوار ہے چلنے لگ جاؤ دور ویوار نہیں کرنا ہے کیول دوریاں بنانی ہیں اور اس کے ساتھ میں بھی اب میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں جیسے کچھ کوئی نکیلے اوزار ہیں تو نکیلے اوزاروں کا نورکسن ہے کیسے کیا جانا چاہیے تو نکیلے اوزاروں کا نورکسن ہے مطلب جو ہمیں نکیلے اوزاروں کو ہے تو رکھتے سمیں کیا دھیان میں رکھنا چاہیے رکھتے سمیں یا تو اس کے بوکس میں رکھیں بوکس یعنی اس کے ساتھ میں جو ڈبا یعنی پیکیٹ آیا ہاں ہے اس میں اسے رکھیں یا کسی کاغچ کپڑے آدھی میں سمیٹ کے رکھیں اسے کی اس کی نکلے اوزار کی جو دھار ہے وہ اسی کے اسی کے طرح ستائی رہے گی نیکی ادھر ادھر ٹچ ہوتے کوئی اوزار امر کے ٹچ ہو کر اس کی جو اگلی جو نکلی دھار ہے وہ خراب نہیں ہوگی وہ ویسی ہی ویسی رہی گی جس سے کہ آپ کا اوزار اچھی طرح رہے گا خراب نہیں ہوگا اس کے آگے میں آپ کو بتاؤں کہ انورکسن میں ایک اور کار یہ جو مہتوپرن ہے انورکسن میں جیسے مایکرومیٹر ہے وہ جو سنسٹیوی چیزیں ہیں سنسٹیوی چیزیں جیسے مایکرومیٹر ہو گیا آپ کا ادھر کوئی چیز مان لو جیسے آپ کا مایکرومیٹر ہے ورنیر کے لیپر ہے ورنیر مایکرومیٹر ہے ایسے بہت سارے سکشم سنسٹیوی ہو جارہے ہیں ان کا خاص طرح خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کیونکی مایکرومیٹر ہے جو آپ کا ماپ ماپتہ ہے وائروں کا وائر گیج ہے ان چیزوں کو آپ ادھر ادھر ایسے ہی پھینک داؤ گئے ہیں تو یہ صحیح سے ماپ ہے نہیں ماپ پاتے اور یہ وہ خراب ہو چاہتے ہیں تو آپ ماپتے تو ہو چھتیس ایسٹیوی جی کا وائر اور وہ بتاتا ہے پچیس سو اس کا ایسٹیوی جی کا وائر تو اس سے تو وہ دکتی دے رہا ہے کیوں کی وہ آپ کا صحیح سے وہاں پہ صحیح واپ رہا ہے تو ان کے جیسے ہو جانوں کا بھی اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے جیسے آپ کا کومینیشن پلائیر ہے اس کو نمی کی استان پر نہیں رکھنا چاہے اگر نمی کی استان پر وہ آ بھی گیا ہے تو اس کو وہاں پھے کچھے تیل یا پینٹرول سے ساف کر کے اس میں موبیل اویلیا گریس لگائیں جس سے کہ وہ اوزار آسانی سے کام کرے اور آپ کو کام کرنے میں بھی اچھا لگے ایسا نہیں کی کوئی کومینیشن پلائیر آپ کام ملے رہے ہو تو وہ کھول ہی نہیں پا رہا ہے تو ایسے تو کام کرنے میں دکت ہوتی ہے تو آپ اوزاروں کیا نورکسن ہیں وہ اچھے سے سیکھیں کوئی بھی اوزاروں کو آپ جتنا اچھے سے رکھو گے جتنا اچھے سے کام میں لے ہوئے تو اتنا ہی آند آئے گا آپ کو اور کام کرنے والے کاریگر کو تو اوزاروں کا نورکسن بہتی ہی بہتی آفشک ہے کیونکہ اوزار مارے بھی دکار کا کاریے دیکھ لو چھے کوئی بھی کاریے دیکھ لو اس کے لئے ایک مہتو پرنسیڈی ہے کیونکہ اوزار ہی نہیں ہوں گے تو کاریے اگلا کیونکہ اوزاروں کا کاریے دیکھو کاریے دیکھو کاریے دیکھو کاریے